ہماد نے ان کی ساری بات سن کر اپنی آنکھوں سے سفید چشمہ اتا کر اپنے موں کے پاس لے جا کر موں کھولا اور شیشوں پر حلق سے ہوا نکال کر شیشے دوندلے کیا اور ایک کپڑے سے صاف کرنے کے بعد پھر اپنی آنکھوں پر چشمہ لگا لیا ایک بڑے آدمی کی بہن کو گواہ کرنا چاہتے ہو ہماد نے کہا اس بات کو بار بار مت درہاؤ ایک بار کہہ دیا بس اتنا ہی کافی ہے نواز نے نرمی سے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا ٹھیک ہے ہماد نے کہا ہمیں اس طرح سے اس لڑکی کو گواہ کرنا ہے کہ یہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو اور ہم اپنا کام خموشی سے کر کر اپنی اپنی راہ پر چلے جانا چاہتے ہیں ہماد نے کہا بلکل جمال نے منتصر کہا تم یہ بھی بتا رہے ہو کہ لڑکی گھر سے بہت کم باہر نکلتی ہے پھر اسے کیسے اگواہ کیا جا سکتا ہے ہماد نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا ہم اس پر مسلسل نظر رکھیں گے لڑکی کیونکہ لائبریڈی آتی چاہتی ہے اس دوران میں ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا ہاں ہمارے پاس یہی ایک موقع ہوگا جمال نے کہا پلان ہے میرے پاس ہماد نے پورا تمات لہجے میں کہا لڑکی پر مسلسل نظر آ کر ہم پیدے اس لائبریڈی تک جائیں گے جہاں وہ جاتی ہے اس کے بعد ہم یہ معلوم کریں گے کہ وہ لڑکی کتنے دنوں میں واپس آتی ہے ہم انتظار کی بجائے جیسے ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکلے اسے گرفت میں کیوں نہیں کھا لیتے نواز نے جلدی سے کہا ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتے ہیں نگرانی آگوا ہماد نے کہا ہماد ٹھیک کہہ رہا ہے ہم ایک دم اس پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے جمال نے ہماد کی بات سے اتفاہ کرتے ہوئے کہا بس پہلا کام یہ ہے کہ اس پر نظر آ کر لائبریڈی سے یہ پتہ کیا جائے کہ وہ کتنے دنوں میں واپس آتی ہے اس کے بعد ہم آگے چلیں گے ہماد نے کہا یہ کام مجھ پر چھوڑ دو میں ایک دن میں اس کا ریکارڈ دے کر بتا سکتا ہوں نواز نے کہا جس لائبریڈی میں ناظری کا آنا جانا تھا اس لائبریڈی میں علیہ السلام کا ایک جانے والا کام کرتا تھا نواز نے سوچا کہ وہ علیہ السلام کے ذریعے سے پتہ چلا سکتا ہے کہ اس کے لئے لائبریڈی کا ریجسٹر چیک کرنا مشکل نہیں تھا تو ٹھیک ہے آپ پتہ چلیں ہماد نے کہا ایک بات اور وہ کیا نواز اور جمال نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا جو کچھ کرنا ہے وہ تم لوگوں کو کرنا ہے میرا کام صرف پلاننگ کرنا ہے اور اس کے عوض مجھے صرف بیس لاکھ روپے درکان ہیں ہماد نے کہا اگر ہمیں ٹوٹل بیس لاکھ روپے ملے تو نواز نے اس کی طرف دیکھ کر کہا ایسا تو ہوئی نہیں سکتا جگہ بھی میرے استعمال کی ہوگی اور وہ بھی ایک محفوظ جگہ ہماد نے پورے اطماعات لہجے میں کہا فکر نہیں کرو تمہیں بیس لاکھ روپے مل جائیں گے ہم کل اسی جگہ ملیں گے جمال نے اس کا کندہ تھپ تھپا کر کہا ہماد وہاں سے چلا گیا اس کے بغیر ہم کر کیا سکتے ہیں جانے دوئی سے نواز نے بیزاری سے کہا ہم سے وہ کیا لے جائے گا دماغ وہک پائے گا سوچے گا وہ ہمیں جگہ مل جائے گی پیسہ ہاتھ آ جائے گا تو ہم اسے لات رسید کر دیں گے جمال نے لاپروائی سے کہا لات کھا لے گا یہ ہم سے نواز نے پوچھا کیوں نہیں کھائے گا تم جانتے ہو کہ ہم سے یہ ہم سے کس خطناغ تڑی تڑی کس سے بلیک مل ہو سکتا ہے بیس لاکھ روپے لینے کی بات تو دور کی گئے ہمیں بیس لاکھ روپے دینے کیلئے تیار ہو جائے گا جمال کے لہجے میں پوٹس راریہ تھی اس کی بات سن کر نواز کی آنکھیں پھیل گئی تھی تم نے جال خوب بچھایا ہے نواز نے کہا شکار کرنا ہے تو جال بچھانا ہی پڑتا ہے جمال نے کہا ٹھیک ہے میں علیہ السلام کو لے کر لائبریڈی پر جاتا ہوں نواز نے کہا اور اس لڑکی کا ریکارڈ چیک کرتا ہوں نواز نے جو ناصلی کے بارے میں علیہ السلام کے ساتھ مل کر معلومات حاصل کی تھی اس کے مطابق اس سے پیر کے روز دیر دو بجے تک لائبریڈی میں آنا تھا اس نے اپنا لئے ایک آنے والی نئی کتاب لکھوائے تھی اور وہ کتاب اسے مقررہ وقت پر آنے پڑ ہی مل سکتی تھی کیونکہ اس کے ڈیمانڈ آنے سے قبل ہی بہت زیادہ تھی دوسرے دن جب حماد کو صحیح صورتحال بتائی گئی تو اس نے سنتے ہی یہ کہا بات واضح ہے کہ اب ہم اس وقت اپنی تیاری رکھیں گے اور لڑکی کو گواہ کر لیں گے اس کے لئے ہمیں ایک کار رنٹ سے حاصل کرنی ہوگی وقت سائن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جمال نے کہا اس کام کے لئے ہمیں ایک لڑکی کی بھی ضرورت پڑے گی حماد نے کہا وہ کیوں نواز نے اس کی طرف دیکھا را جاتی لڑکی کو ہم اٹھا کر کار میں نہیں ڈال سکتے کہ ایسی لڑکی جو کار ڈرائیو کرتی ہو اس کے پاس جائے اور اس سے اس سمت کا پتہ پوچھے جس طرف وہ لڑکی جا رہی ہوگی تاں کے کار میں بیٹھی ہوئے لڑکی اس سے پتہ سمجھتے ہوئے یہ پوچھ رہے کہ کیا آپ آپ بھی اسی طرف جا رہی ہیں زہر ہے اس کا جواب ہاں میں ہوگا وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ بٹھا لے اور آگے جا کر کار میں مرد سوار ہو جائے اس سے خموشی بھی رہے گی اور رازداری بھی حماد نے تفصیل بتائی منصوبہ تو اچھا ہے جمال نے اس کی طرف تریفی نگاہوں سے دیکھا تریف کے بوکے حماد نے جب اس کے موں سے یہ الفاظ سنے تو اس کا سر فکر سے کھڑا ہو گیا لیکن لڑکی کہاں سے آئے گی نواز سوچتے ہوئے بولا اس کا بھی انتظام ہو جائے گا جمال نے اچانک کہا وہ ہے نا صدرہ صدرہ نواز نے نام دور آیا ہاں بہت تیز لڑکی ہے لیکن ہمیں اسے بھی پیسہ دینا پڑے گا کچھ تو ان لوگوں پر بھی خرچ کرنا پڑے گا جمال نے اپنی آنکھ دوبا کر کہا ایک بات اور وہ لڑکی جس کا نام تم صدرہ لے رہے ہو وہ اس وقت تک ہمارے ساتھ رہے گی جب تک ہمارا کام پورا نہیں ہو جاتا حماد نے دونوں کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے کہا اتنے بھی کچھ نہیں ہے ہم کیوں سے جانے دے نواز نے سر مار کر کہا تو پھر کام شروع کرتے ہیں پرسو پیر ہے حماد نے کہا کار کا انتظام تم کر لوگے جمال نے نواز کی طرف دیکھا کار لے لیں گے اسی سے ہاں اس سے تارک سے نواز نے کہا ہاں یہ کام تم ہی کروگے کیونکہ تارک سے تمہاری ہائلو ہائے زیادہ ہے جمال نے کہا لیکن وہ کمیدہ آدمی ہے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے نواز نے کہا خوشیار آدمی ہے اس سے کسی بات کا پتہ نہ چلے جمال نے ہماد کے علاگ ہوتی اسے تقید کی ہے تو وہ خوشیار لیکن اس کے سماح ہمیں کوئی اورکار دے گا بھی نہیں یہ ہماری مجبوری ہے پھر بھی حساب کتاب سے رہوں گا نواز نے کہا سکندر اپنے ایک آدمی کے ذریعے سے نواز اور جمال کی مکمل نگرانی کروا رہا تھا اس کے علاہ میں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہاں سے اٹھ کر کہاں جا رہے ہیں ان کی نکلو حرکت کا سن کر ہر بار سکندر نے اپنی اس گال پر ہاتھ رکھا تھا جہاں تمور نے تھپر رسید کیا تھا اسے تکلیف اب بھی محسوس ہوتی تھی یہ سنتے ہی کہ نواز کو ایک دن کے لئے کار کرائے پر چاہیے تارک نے اپنی تیز نگاہ ہے اس کے چلے پر مرکوز کرتے ہوئے پوچھے کیدر کی تیاری ہے کہیں جانا ہے نواز نے بتایا تو جو تم کرتے ہو وہ مجھے پتا ہے چکڑ کیا ہے تارک نے اسے قریدہ تم اپنے قرائے سے مطلب رکھو تمہیں کیا میں کہیں بھی جاؤ نواز نے ہس کر کہا تمہارے جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے یہ سوال نہ کرتا اس علاقے کا ہی کیا باہر کے بھی دو نمبر آدمی کو میں پہچانتا ہوں اور جانتا ہوں جس سے میں نہیں جانتا اس کے بارے میں مجھے تیرے جیسے دوست اگاہ کر دیتا ہے کر دیتے ہیں کار کس مقصد کے لئے چاہیے تارک نے پوچھا نواز پہلے ہی جانتا تھا کہ تارک اس سے قریدے گا اور پوچھنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا اس سے کوئی بھی بات چھپانا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ اس کے بارے میں سب جانتا تھا اس کی شناسہ ہی پرانی تھی جو جیسے ہوتا ہے اس کے ملنے والے بھی ہر جگہ ویسے ہی ہوتے ہیں میں نے اپنی گرڈ فرنڈ کو ملنے جانا ہے نواز نے شرما کر ایک آنکھ دوبا کر کہا تارک اب اتنا بھی بے وکوف نہیں کہ تمہاری بات پر یقین کر لے تارک نے کہا وہ ایسے کاموں کی تاک میں رہتا تھا اس لئے جاننے کے لئے وہ بچین ہو گیا تھا ٹھیک ہے تم مت دو کار نواز اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا پورا شہر تمہیں کار کیا سائیکل نہیں دے گا تارک نے اتمنان سے کہا یہ تم بھی جانتے ہو اور مجھے بھی اس کا علم ہے نواز کچھ دیر کھڑا پھر یہ سوچ کر بیٹھ گیا کہ تارک ٹھیک کہتا ہے تارک اسے جانتا ہے جبکہ دوسری جگہ اسے زمانت دینا ہوگی جو کہ اس کے پاس کسی شریف آدمی کی زمانت نہیں تھی کیوں کھاما کا سوال کر رہے ہو مجھے کار دو بات وہی ہے جو میں نے بتائی ہے نواز نے ڈیلا بڑھتے ہوئے کہا تارک نے اپنی گردن اس کی طرف بڑھا کر کہا میں ابھی یہاں روپیہ کمالے کے لئے بیٹھا ہوں میں تم سے کار کا کڑایا نہیں لوں گا جس کام کے لئے چاہیے اس میں تمہارا ساتھ بھی دوں گا مجھے کڑایا کی مد میں تھوڑا سا حصہ دے دینا نواز جمت آنا تسے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہا کمال کرتے ہو تم میں اپنے کام میں جا رہا ہوں اور تم مجھ سے حصہ بھانگنے کی بات کرتے ہو تارک کرتی چھریہ کے پر گننا گننا بھی جانتا ہے تمہارے پاس کار ہو اور اس کے دو ہی راستے ہیں ایک تو تم کسی سے کار چھین لو یا پھر تمہیں تمہارے کام کے لئے کار دے دوں تمہاری اسمچ بڑی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں میں یہ ہے سیدھے اور صاف الفاظ میری بات مجھ سے مت چھپاؤ روپے میری جیپ میں ڈالو اور کار میں شہر کے بلے کسی سیٹ کو اگوا کر کے لے جاؤ مجھے کوئی اتراز نہیں ایک منٹ نواز نے سوچا کہ تارک تھی کہہ رہا ہے اگر اسے ساری بات سے اگاہ کر دیا اس نے کچھ ہدایا دی اور رابطہ بند کر دیا نواز نے کچھ توقع کے بعد اس سے کہا اگر میں تمہیں صاف صاف بتا دوں کہ تم میرا تو کیا تم میرا ساتھ دوگے تارک نے اس کی طرف فش ہو کر دیکھا اور کہا اب تم پکی سرک پر چڑے ہو دیکھو پہلے مجھے بتاؤ کہ تم کار کیوں چاہیے تم کو کسی کو اگوا کرنا ہے نواز نے بتایا ٹھیک ہے میری کار کو اگر کسی طرح سے شاک میں آ جاتی ہے میں بات کرنا ہوں شاک کی پکڑی نہ جائے اگر شاک میں آ جاتی ہے تو میں کسی صورت نہیں مانوں گا کہ میں نے کار تمہیں دی تھی تارک نے ایک بار پھر اس کی طرف جھک کر کہا نواز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا پکا تم جانتے ہو کہ میں اپنا کام کتنے ایمانداری سے کرتا ہوں تارک نے مطانت سے کہا کیا لوگے نواز نے پوچھا تم کیا دوگے تارک نے پوچھا دس ہزار نواز نے کہا کار دن ایک بجے چاہیے شام سے پہلے تمہیں مل جائے گی تین چار گھنٹوں کی بات ہے بیس ہزار لوں گا تارک نے کہا زیادہ ہے نواز نے کہا پھر کسی کم والے کے پاس چلے جاؤ تارک نے لاپروائی سے کہا نواز نے کہہر علود نہیں کہا تو اس کی طرف دیکھا اور لچار کہا تم بہت کمینے اور مطلبی ہو تریف کرنی چھوڑو یہ بتاؤ اوکی ہے کہ نہیں تارک دٹائی سے مسکر آیا ٹھیک ہے کار لینے سے پہلے تمہیں پیسے مل جائیں گے پرسو ایک بجے آنگا نواز نے کہا اٹھ کر باہر چلا گیا تارک مسکر آیا اور بربرات ہوئے بولا تمہارے جیسے گاہک تو مجھے بلے روز مل جائیں گنے اگر این وقت پر نواز نہ آتا تو تارک اٹھ کر ایاز کی طرف جانے والا تھا اس لئے جیسے ہی وہ گیا اس نے ابھی موٹر سائیکل کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا تارک ابھی تھوڑی دوڑ ہی گیا تھا کہ اس کی نگاہ ایاز پر پڑ گئی ایاز نے ابھی سرک ابوڑ ہی کی تھی کہ اس کے سامنے پیچھے سے کسی تیر کی طرح موٹر سائیکل نکل کر سامنے آگئی اور ایاز کو ایک دم اپنے چلتے قدم اسی جگہ پر روکنے پڑے موٹر سائیکل پر تارک کو دے کر ایاز کے موں میں جیسے کروی گولی آگئی ہو بیٹھو میرے پیچھے تارک نے کہا تم چلو میں ایک کام سے فارگ ہو کر آتا ہوں ایاز نے اس کی طرف دے کر مطاند سے کہا میں نے کہا نہ کہ میرے پیچھے بیٹھو تارک نے اس بار ذرا درشت لہجے میں کہا میں ابھی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا تم چلو میں گینٹے میں آتا ہوں ایاز نے کہا ابھی تم پیدل چلنے کے قابل ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پیدل چلنے کے بھی قابل نہ رہو چپ چاپ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ تارک کے لہجے میں زہر تھا ایاز نے ایک لمحے کے لئے بائیں دیکھا نہ آ چاہتا وہ بھی اس کے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا تارک واپس اپنے دفتر میں آ گیا تھا ایاز اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تھا تمہارا کھیل تو ختم ہو چکا ہے اب میرا پیسہ کب دے رہے ہو تم تارک نے پوچھا یہ تمہیں کس نے کہا کہ میرا کھیل ختم ہو چکا ہے ایاز نے کہا میں اس چائر کا اڑتا پرندہ ہوں جو کبھی بھی ایلچہ کا ٹکر نہیں بیٹھتا مجھے سب بتا ہے کہ اب تازہ صورتحال کیا ہے اس لئے وقت زائع مت کرو تارک نے کہا ایاز نے پریشان انداز میں ہاتھ ملے اور پھر اٹھ کر ایک طرف لکھے پانی کے جاگ سے تھوڑا سا پانی نے گلاس میں ڈالا جیسے محس اپنا خلق تار کرنا چاہتا ہو میں اسے ملنے کی کوشش کرنا ہوں وہ لائیبریری بھی نہیں آتی رابطہ نمبر بھی بند ہے ایاز نے کہا آخر میں کیا ہوا تھا میں تمہارے مجھ سے تفصیل سننا چاہتا ہوں تارک نے کہا ایاز نے اس کی طرف دیکھا پھر ساری بات اسے اختصار سے بتا دی جسے سن کر تارک نے کہا اچھا تو یہ تک ہو گیا ہے میں نے اندرے میں تیر چھوڑا تھا لیکن تمہاری صورت دیکھ کر میں یہ بامپ کیا تھا کہ تمہارے ہاتھ سے سونے کی چریاں نکل چکی ہے کیا تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو دیکھو اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں آئے جہاں سے میں پیسہ حاصل کر سکوں ایاز نے لاچاری سے اس کی طرف دیکھا میں اس عصرے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا جانتے ہو جس کی بہن سے تم محبت کا کھیل کھیل رہے تھے اس نے چند دن قبل کیا کیا ہے تارک نے کہا کیا کیا ہے ایاز نے وہ توہیر نگاؤں سے اس کی طرف دیکھا سکندر کوسی کے سٹار کلب میں اس کی آدمیوں کے سامنے تھپڑ مار کر تہل تھا وہ چلا گیا تھا وہ تارک نے بتایا ایاز کی آنکھوں میں تشویر شبرائی کیا کہہ رہے ہو تم یہ سچ ہے تم کسی سے بھی پوچھ لو میرا مشورہ ہے تمہیں بالکل مفت جو ہو گیا وہ ہو گیا تم شیر کے موں میں اب ہاتھ مت دو ورنہ تمہارا ہاتھ نہیں رہ گا اور میرا پیسہ واپس کرنے کے لئے کچھ چھوڑ کرو اور وہ بھی دو دنوں میں تارک نے کہا ایاز ایک دم چونکا دو دنوں میں ہاں دو دنوں میں اب کوئی محلت نہیں دوں گا تارک نے دو ٹوک کہا میں دو دنوں میں تمہارے پیسے کیسے دے سکتا ہوں ایاز نے اس کی طرف دیکھا یہ میں نہیں جانتا پر سو چار بجے تک اگر مجھے میرے پیسے نہ ملے تو یاد رکھو میں تمہارا بڑا حال کر دوں گا یہ تم جانتے ہو کہ میں جو کہتا ہوں وہ کر دیتا ہوں تارک اڑویا درشت ہو گیا تھا ایاز نے اس کی طرف بیبسی اور ایسی نگاؤں سے دیکھا جیسے کوئی کسی سے رحم کی اپیل آنکھ کو یہ آنکھوں میں کار رہا ہو اور اس نے کہا یہ تو بہت کم وقت ہے اتنے کم وقت میں میں بھلا کیسے اتنی رقم کا مندبست کر سکوں گا میں نے کہا تھا نا جب میں لینے پڑھاؤں گا تو پھر کوئی محلت نہیں دوں گا اب کوئی محلت نہیں ہے جو میں نے کہا دیا وہ پتھر پر لکیر ہے تارک نے یوں کہا جیسے کوئی جاج اپنا آخری فیصلہ سنا رہا ہو ایاز نے سوچا کہ تارک نے اب جو کہا دیا وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں اٹھے گا کمینہ اس سے جانے والے کی بات جانتے تھے کہ وہ جو کہہ رہا تھا پھر وہ اپنی کہی بات کو واپس نہیں لیتا تھا اس کے باوجود ایاز نے آخری کوشش کی تارک بھائی تم مجھے ایک ہفتہ دے دو میں سات دنوں میں تمہارے سارے پیسے واپس کر دوں گا سات دنوں کے بعد آٹھ پہ آن دن نہیں آئے گا اب تم جاؤ مجھے اور کام بھی کرنے آئے پرسوں ملاقات ہوگی تارک نے لاپروائی سے کہا ایاز نے مزید کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا وہ پھانس گیا تھا تارک کی رقم اور پھر یہ بات کہ ناظرین کے بائنے سکندر جیسے آدمی کے موہ پر اس کی کلب میں اس کے آدمیوں کے سامنے تھپر مارکروں سے بھی خبردار کر دیا تھا کہ وہ قدم اٹھانے سے پہلے سو بار سوچے اور پھر کچھ کرے ایاز کسی اتھا کے آدمی کی طرح جو طویل مسافت کر کر آیا ہو اپنے چگہ سے اٹھا اور دروازے تک گیا اور پھر واپس آ کر بولا ایک چانس دے دو صرف ایک چانس ایک بار نہیں تم سو بار بھی میری منت کرو گے تو میرا جواب نہ ہی ہوگا تارک نے کہا اس کی آنکھوں علاجے میں کوئی نرمی نہیں تھی ایاز باہر نکل گیا ایاز سرکر پر پیدل ہی پھرتا رہا پھر وہ سوچتا رہا کہ پرسو تک وہ کیسے تارکی رقم کا بندوبست کرے گا ناظرے سے محبت کا ڈراما رکھ جاتا ہوئے اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا بھائی اس کی سوچ سے بھی کئی زیادہ دولیر نکلے گا اور وہ خود اتنا بہادہ نہیں تھا کہ ناظرے کے بھائی کے بارے میں یہ جان کر کہ اس نے سکندرے کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا وہ اس کے گھر کی طرف جائے جب تارک اسے ملا تھا تو وہ ناظرے کے گھر کی طرف بھی جا رہا تھا اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ خود ناظرے کے گھر جا کر اسے ملے گا اور اگر اس کا بھائی بھی موجود ہوا تو وہ بلیک میل کرنے کی دھمکی دے گا اپنی عزت بچانے کے لیے ایک ڈرپوک بزنس مین اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ وہ اسے کچھ دے دلا کر چھپ کروا دے اس طرح جاتے چھوڑکی لیونگوٹی کے مصداق اس سے اپنے مطالبے سے اتنا تو مل ہی جائے گا کہ وہ تارکہ کرز اتارنے کے ساتھ کچھ دن خود بھی یا سودگی سے گزارا کر سکے گا اس دوران اگر کوئی نیاشی کار اس کی ہاتھ آتا ہے تو وہ اپنا رکھ اس طرف موڑ لے گا لیکن سب کچھ اس کی سوچ کے برقس ہو گیا تھا اب اس نے سمجھ لیا تھا کہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے وہ ہواڑا سرکہ پر پھرتا سوچتا رہا کہ وہ تارکہ کی رقم کا بندوبست کیسے اور کہاں سے کرے گا اس کی سوچ کا مہور اب یہ رہ گیا تھا آخر تھا کھار کر وہ واپس اپنے گار چڑھا گیا وہ بہت پریشان تھا اپنے کمرے میں جا کر بھی وہ انہی سوچوں میں مصروف رہا اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ وہ کم از کم تاری کو دینے کے لیے رقم اپنی ماں سے مانگ لے لیکن پھر اس نے یہ ارادہ تڑھ کر دیا وہ جانتا تھا کہ اس کی معانی تو اسے جیب خرچ احسان کر کر دیتی ہے اتنی رقم کا سنتی وہ اسے گھر میں رہنے نہیں دے گی اچانک وہ چونکا ایک ہاں نے اس کی سوچ میں تگیر سا پیدا کر دیا اس نے اپنے آپ سے کہا دو دنوں میں تارک کی رقم کا بندوبست کہیں سے نہیں ہو سکتا کیوں نہ وہ اس گھر سے کہیں چلا جائے تارک اور گھر والوں کی نظروں سے اوجل ہو جائے اس کیاں کے آتے ہی وہ سوچے لگا کہ وہ کہاں جائے اس شہر سے باہر اس کا کوئی ایسا عزیز رشتہ دار نہیں تھا کہ جس کے پاس جا کر وہ کچھ دن گزارا کر سکے کسی دوست کے گھر جا کر بھی وہ چھپ نہیں سکتا تھا پھر اچانک اسے اپنے چچا نواب کا خیال آیا نواب دین اس کا رشتے میں چچا تھا اس کے باوجود کہ ایاز کی ماں اور اس کے باپ کی علیہت کی ہو چکی تھی لیکن نواب دین شروع سے ایاز کو پسند کرتا تھا وہ دل کا اچھا انسان تھا وہ کئی بار ایاز سے کہہ چکا تھا وہ کوئی اس کے پاس آ جائے کام پر بھی لانگ جائے اور رہنے کے لئے بھی کھولی جگہ مل جائے گی نواب دین ایک بڑا زمین دار تھا اس کی دوسری قریبی شہروں کے علاوہ اس شہر کے پاس گاؤں میں بھی زمین تھی یہاں بھی ایاز کی سوچ منفی رہی تھی اس نے نواب دین کا اس سے پیار اور چاہت کو ایک طرف راکھ کر اپنے مطلب کا سوچ لیا تھا کہ موقع ملتے ہی اسے نواب دین کو کیسے لوٹ کر تاری کے پیسے کا انتظام کرنا ہے ایاز جانتا تھا کہ نواب دین ایک اصول پسند شخص ہے پورے کھاندان میں ہی نہیں بلکہ اس سے ملنے والے بھی یہ بات جانتے تھے کہ وہ اول تو کسی کو پیسہ ادھار دیتا نہیں ہے اور اگر دے دے تو جب تک بات کی تہہم میں نہیں پہنچ جاتا بات سے مطمئن نہیں ہوتا تھا اپنی جیب کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا اسے نواب دین سے پیسے لینا ناممکن نہیں تھا اس کے آگے کوئی جھوٹ نہیں چال سکتا تھا اسے وہ وقت بھی یاد تھا جب ایک بار کسی عزیز کو پیسے کی اشد ضرورت پڑی تھی اور وہ تنگ تھا تو اس کی ساری بات سنکا نواب دین نے اسے پیسے دینے کی بجائے اسے ساتھ لے جا کر اپنے ہاتھ سے روپے دیئے تھے ایاز کے لیے پیسے لینا مشکل تھا اسے لیے اس نے منفی راستہ ہی سوچا تھا ایاز نے اٹھ کر بیگ نکالا اور اپنے کپڑے اسی میں ڈالنے لگا اسے احساس ہی نہ ہوا کہ اس کے پیچھے دبے باؤں آ کر اس کی ماں کری ہو گئی تھی کہیں جا رہے ہو تم اچانک موچنے پر اس نے چونک کر پیچھے دیکھا ہاں اس نے کہہ کر پھر کپڑے رکھنے شروع کر دیئے کہاں جا رہے ہو نگھت نے پوچھا کہیں بھی ایاز نے اپنے کامے مصرف جواب دیا یہ گھر کیا چھوٹا ہو گیا ہے نگھت نے پھر پوچھا میں نے تو ایسا نہیں کہا ایاز نے کچھ اور سمان بیگ میں ڈالا اور اس کی زپ بند کرنے کے بعد کہا میری باتیں اچھی نہیں لگی تھیں گسہ آ گیا ہے اس وجہ سے یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہو نگھت نے اس کی طرف دیکھتے ہو وہ شفقت سے پوچھا نہیں مجھے آپ کی کوئی بھی بات بڑی نہیں لگی تھی کیونکہ جو حقیقت ہوتی ہے وہ زبان پر آ کر رہتی ہے ایاز نے کہا دیکھو تم بھی وہ بات کر دیتے ہو جو میں نہیں کرنا چاہتی جو باب ہمارے زنگی سے ختم ہو چکا ہے اسے بار بار کھولنے سے سوائے تلکیوں کے ہمیں کچھ نہیں ملتا نگھت نے اس کے پاس ہو کر سمجھانے کے انداز میں کہا ایاز نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا جو باب ختم ہو چکا ہے وہ یا جو ہمارے سامنے کھولا ہے سوائے تلکیوں کے اور کچھ نہیں ہے تو میں ایسا مت سوچا کر ہوں میں تمہارا ہار طرح سے خیال رکھتی ہوں اور تمہیں کیا چاہیے نگھت نے کہا میں اپنے پیڑا پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں ایاز نے بلا تعمل کہا ہاں یہ تو اچھی بات ہے تمہیں اب عملی زندگی میں آ جانا چاہیے یہ بات میں تم سے پہلے بھی کر چکی ہوں نگھت نے خوش ہو کر کہا تو دیجئے پھر سرمایا اور ایاز نے جاتے جاتے پتہ پھینک دیا اس کی بات سن کر جیسے نگھت کو سامن پھینک دیا اس نے مطانت سے ایاز کی طرف دیکھتے ہو وہ ایک دو بار اپنا موہ بنایا اور کہا جب تمہارے باپ نے مجھے چھوڑا تھا تو میرے پاس سیوائے میرے زیورات کے اور کچھ نہیں تھا انہیں بیچ کر میں نے بھتیک کھولا تھا کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھلایا تھا ایاز نے پھر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور ایک خلقی سی تنزیہ مسکراہت اپنے ہونٹر پر سجھا کر کہا بیڈ لک کہ میرے پاس زیورات یا کوئی باری کنگن نہیں ہے کہ آپ سے مانگنے کی نوبت نہ آتی تم کہیں نوکری کیوں نہیں کالے تھے نگت نے کہا ایاز نے اپنا بیگ کندر پر لٹکایا اور کہا میں کچھ دینوں کے لئے جا رہا ہوں اگر کہیں میرا کام بن گیا تو شاید وہ جیب خرچ جو آپ مجھے دیتی ہیں وہ مستقل آپ کا بچ جائے گا خدا خافظ لیکن جا کہا رہے ہو نگت نے پوچھا اس سے آپ کو کیا فرق پڑے گا ایاز نے روک کر کہا اور جانے لگا تو نگت یاک دم سامنے آگر کھڑی ہوگی تمہاری کمائی کھانے کے دن آیا تو تم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہو نگت نے کہا جو ابھی کرنا ہے وہ تمہیں میرے سامنے یہاں رہ کر کرنا ہوگا آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی وہی رویہ جو کبھی میرے باپ کے سامنے آپ کا ہوتا تھا ایاز نے کہا باپ 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 تم کیا ہر وقت اپنے باپ کو یاد کرتے رہتے ہو وہ ہمارے زندگیوں سے دور چلا گیا ہے تمہیں میں نے پالا ہے نگت سکھ پا ہو کر دھاری شاید وہ ہمارے زندگیوں سے دور نہ آ جاتے آپ کے زید تھی کہ وہ اپنی سائی جائداد آپ کے نام لگا دے بینگا گونٹ بھی آپ کے نام ہو انہیں ضرورت ہو تو وہ آپ سے مانگے ایاز نے کہا کون ہے کون ہے جو تمہارے کان بڑھتا ہے نگت نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا دن بار جو تم گھر سے باہر رہتے ہو وہ تمہیں یہ سائی جوٹھی باتیں بتاتا ہے میرے زندگی میں وہ زہر گولنا چاہتا ہے اسے کان بڑھنا نہیں کہتے یہ حقیقت ہے جو میرے کانوں تک پہنچتی ہے اور جس دن میں اپنے باپ سے ملوں گا آپ سے چھپاؤں گا نہیں ایاز نے کہا اور باہر جانے گری قدم بڑھا دیا نگت نے اس کی آس دین پکڑ کر روک لیا اور پھر دیز لہجے میں بولی وہ دوسری عورت کے چکر میں تھا بول رہا تھا وہ ہم سب کو نظر انداز کر رہا تھا وہ ہمیں اس لیے میں نے اپنی اولاد کے لئے اسے تحافظ مانگا تھا لیکن وہ شخص ہم سب کو بول کر کسی یوڑکہ ہو گیا غلط کیا تھا میں نے ایاز نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اولادگی کے بعد جو آپ نے ادارت کا دروازہ کھٹ کھٹا کر ہمارے لئے بہت سا تحافظ وصول کیا تھا اس کی تو ایک بود بھی مجھے دیکھنے کو نہیں ملی اس گھر میں میں اس گھر میں آپ ہے یا پھر ایرم ہے میں تو اس گھر میں کسی فضور چیز کی طرح رہتا ہوں ایرم میرے ساتھ کام کرتی ہے تیری طرح نہیں ہے وہ جٹ سے بولنی میں نے کب کہا کہ وہ میری طرح سے ہیں ایاز نے کہا تم پہلے اس بات کا جواب دو کہ تم کس سے ملتے ہو جو تمہیں اتنی باتیں بتاتا ہے نگت نے پوچھا مجھے جانا ہے آپ سے پھر کبھی بات ہوگی ایاز نے کہا بات آب ہی ہوگی نگت نے اپنی بات کر کر ایک ایک لفظ پر زور دے تو وہ کہا اس نے اس کی آستین ابھی تک پکڑی ہوئی تھی اس کے چارے سے لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر ساتھ باتیں سن کر آگ جل رہی ہو جیسے اس کی باتوں نے سام کر روب دار کر دسا ہوا ہو اور زہر اس کی ہونگی نالیوں میں رفتہ رفتہ اتر رہا ہو ایاز نے پہلے نرمی سے اپنی آستین شروعی اور پھر کہا حقیقت سمندر کے اس پانے کی طرح ہوتی ہے جو اپنی ہارچل کے ساتھ پہاڑ میں راستہ بناتی رہتی ہے اور ایک دن پہاڑ میں چھید ہو جاتا ہے اور پانی کو اس طرف سے بھی گزرنے کے لیے راستہ مل جاتا ہے میں آؤں گا بہت جلد کچھ بن کر لنکھت اس کی طرف حیرت سے دیکھے جا رہے تھے ایاز نے جانے کے لیے دو قدم اٹھائے اور پھر رک گیا اور واپس پلتا اس نے اپنی ماں کا ماتھا چمہ اور دل میں کہا کاش آپ اتنی زندینہ ہوتی ایاز کمرے سے باہر نکل گیا تھا وہ سب باتیں اسے نواب دین نے بتائیں تھی ایاز کا باپ نواب دین کا کزن تھا اس نے نگت سے علاق ہونے کے بعد دوسری شادی کال لی تھی اور اسٹریلیا میں رہائش پذیر ہو گیا تھا نواب دین سب جانتا تھا نگت نے کس طرح سے جائداد گرین آکھ میں دم کیا ہوا تھا اور پھر جب اللیت کی ہوئی تو تب بھی اس نے ایاز کے باپ کو عدارت میں گسیت لیا تھا اور اسے اچھی خاصی اجاداد اور پیسے کا مطالبہ کر دیا تھا اس میں سے اسے بہت کچھ دینا پڑا تھا ایاز کا باپ چاہتا تھا کہ اس کے بچے اسے مل جائیں لیکن نگت بہت زیرک تھی وہ بچوں کے اسے میں آنے والی پیسے کو بھی اپنے انکاؤنٹ میں منتقل کرنا چاہتی تھی جو کہ اس نے کیا ایسا وہ ایاز کو بتاتا رہتا تھا ماضی کو قطرے میں منقسم کر کر وہ ایاز کی کان میں ڈالتا رہتا تھا نواب دین کو جب بھی موقع ملتا تھا وہ ماضی کے اوڑاک ایاز کے سامنے پلٹس نے لگ جاتا تھا تاکہ ایاز کا روجان اپنے باپ کی طرف ہو جائے ایک دن تو اس کے باپ کو اس ملک میں مستقل واپس آنا تھا نواب دین اسے بتاتا تھا کہ تمہارا باپ تمہارے اور اینم کے بارے میں اکثر پوچھتا ہے تیر گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد جب ایاز کو بس نے نواب دین کے گاؤں کے سامنے ہوتا تو اس نے اپنے سامنے لہ لہاتے ہوئے کھتوں کو دیکھا ہوا میں جومتے ہوئے وہ یا سے لانگ رہے تھے جیسے وہ اس کا استقبال کرنے ہو تاری کے سائے سے دور آ کر اس کے سار سے جیسے باری بوجھ اتر گیا ہو ایاز نے طویل انگرائے لی اور اپنے شہر کے ہر تفقر کو ہوا میں اڑا دیا نواب دین کی حمیلی تک تانگا جاتا تھا وہ آگے بیٹھا ہوا تھا گوڑا باگ رہا تھا مٹے کی دول گوڑے کے پیروں سے اڑ رہی تھی ایاز کو سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا تانگا نواب دین کی حمیلی کے سامنے رکھا تو اس وقت حمیلی کا گیٹ کھلا اور جیپ باہر نکلی جیپ میں نواب دین بیٹھا ہوا تھا یا قدام اس نے ایاز کو دیکھا تو اس نے جیپ روکنے کے لئے کہا اور خوشگوار خیرت سے باہر نکل آیا اوے تم نواب دین نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور اس نے ایاز کو اپنے گرہ سے لگا لیا کوئی اطلاع نہیں کوئی آنے کی خبر نہیں میں نے کہا اچانک چاکر آپ کو سرپرائز دے دوں ایاز نے کہا اگر تو دو منٹ دیر سے آدھا تو میں یہاں سے نکل گیا ہوتا نواب دین نے کہا کہاں جا رہے ہیں ایاز نے پوچھا تیرے شہر کے پاس ہی جانا تھا اپنی دوسری زمینوں کی طرف بہت دن سے نہیں گیا تھا سوچا وہاں کا چکر لگاؤں لیکن اب نہیں جاؤں گا کال چلیں گے ایک ساتھ ابھی تو مندر آو نواب دین بہت خوش تھا ایاز سے سب مل کر بہت خوش تھے ایاز بھی اپنی جگہ آ کر بہت اچھ تھا اس کے اندر اب کوئی ڈاڑیاں خوف نہیں تھا اس کی خوب آؤ بگت ہو رہی تھی جب ایاز اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو اس وقت نواب دین دوسرے کمرے میں قیلہ بیٹھا اپنے دل سے اپنے آپ سے دل ہی دل میں کہہ رہا تھا مجھے تمہاری ضرورت تھی تمہارے آنے کا انتظار تھا کئی سالوں سے انتقام کا جو زہر میں اپنے دل میں بار کر بیٹھا ہوں وہ میں نے تمہیں منتقل کرنا ہے تاکہ تم زنگی بار کرلی مفلوج ہو جاؤ اب آئے جھو کر زنگی کی سانسل ہو تمہارے باپ نے مجھے بہت دھک دیا ہے نواب دین نے اپنے ہونٹ بیچ لئے تھے اس کی آنکھیں یک دم سرخ ہو گئی تھی اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں فوست کالیت ہے جیسے وہ کسی کا گلہ دوبارہ ہو ایاز کا باپ شجاعت احمد اپنے ہاندان میں سب سے زیادہ پڑا لکھا تھا وہ عاشق مزاج تھا اور خوبصورت تھا اور خوبصورتی کو دیکھ کر اپنا ایک تیار کھو بیٹھتا تھا وہ نواب دین کی بہن سے پیار کرتا تھا وہ بھی اسے چاہتے تھے اس بات کا جب نواب دین کو علم ہوا تو جیسے اس کے تن بدن میں آنگ لگ گئی ہو لیکن جب شجاعت احمد نے بتایا کوئی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ بات خاندان تک جہاں پہنچی اور دونوں کی منگنی ہو گئی اس دوران شجاعت احمد کی ملاقعہ نگھت سے ہو گئی نگھت نواب دین کی بہن سے زیادہ خوبصورتی شجاعت احمد اسے دیکھتی سب کچھ بھول گیا جب شجاعت احمد اور نواب دین کی بہن کی شادی شادی میں ایک دن رہتا تھا شجاعت احمد نے نگھت سے شادی کر لیا اور شائر کے ارجعوں میں کہیں گم ہو گیا تھا نگھت بہت چلاک اور اشیار تھی اس نے اپنے شادی کے ابتدائے دنوں میں یہ جان لیا تھا کہ شجاعت احمد کی اس نظر اور دل کا مالک ہے اس نے شادی سے پہلے تو کچھ روپے اپنے انکونٹ میں منتقل کروایا اور پھر اس سے اس طرح سے راضی کرنے کوشش کرنے لگے کہ وہ جس گھر میں رہتے ہیں اس کے نام لگواد ہے ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ خود بھی گھر کے چار دیواری کے اندر نہیں بیٹھنا چاہتے تھے بیوٹی پارا اور بھوٹیک کھولنے کی خواہش اس کی پرانی تھی اس کا مزاج بھی ازاد آنا تھا لیکن شجاعت بھی کچھی کولیاں کھیلنے کا عادی نہیں تھا جب ننگت کا اس رار جہداد کو نام لگوانے کے لیے بڑھنے لگا تو گھر میں کھچری پکنے لگی تھی نواب دن کی بہین دولہر بنے سے قبل ہی ایک ایسے انتظار کے سولی پر لٹک گئی تھی کہ جس میں صرف تڑپ تھی شجاعت احمد کو بہت تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملائے اس بات کو مہینے گزر گئے نواب دن جو اپنے ہاندان میں ہٹ اترم اور گسیلہ مشہور تھا اس کے ساتھ ساتھ جانے والے بھی یہ بھی جانتے تھے کہ اس کے اندر صفاقی بھی اس انداز میں ہیں کہ دشمن بھی اس سے بے خبر آتا ہے اس نے شجاعت احمد کو کبھی معاف نہ کرنے کا مرسم مرادہ کر لیا تھا اس کی بہن کو چھونے کے سزا اس نے اپنے دل میں اس کے لئے تجویز کر لی تھی نواب دن اب اپنی بہن کی شادی کہیں اور کرنا چاہتا تھا لیکن گاؤں میں یہ بات عام ٹھیک ہے نہ جانے اس کی بہن میں کیا ہے کہ چاہتے ہوئے بھی شجاعت احمد اسے چھوڑ کر کہیں بھا گیا ہے سب ہی نواب دن کی بہن میں کسور تلاش کرنے لگے تھے بہت سے اس کے بارے میں مشکوک تھے اس کے شادی کہیں نہ ہوئی اس کا میں نواب دن کی بہن دنوں میں اس روح کی نظر ہو کر موت کی اگوش میں چلے گئی پھر نواب دن کو ایک دن اس کے وقیل نے شجاعت احمد کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنی بیو کو طلاق دینے کے بعد نان نفکے کے چکر میں ادارات میں پیش ہو رہا ہے شجاعت اور نگیت کی علایت کی کے بارے میں سب کچھ نواب دن کو اسی کے وقیل نے بتایا تھا کیونکہ شجاعت احمد کا وقیل اس کا بائی تھا ادارتی فیصلہ ہو گیا تو اس سے پہلے کہ نواب دن شجاعت احمد کو اپنی گرفت میں گرتا وہ پھر گائب ہو گیا پتہ چلا کہ وہ اسٹریلیا چلا گیا ہے نواب دن نے مسلسہ نگت اور اس کے بچوں پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی اور جب ایاز پڑا ہوا تو ایک دن اسے جا ملا وہ ایاز کو اس کے باپ کے بارے میں بتاتا اور وہ یہ بات ایاز کے دل میں بٹھانے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ اپنے چچرزاد بھائی کی اولاد سے پیار کرتا ہے پیار کا احساس اس نے چگار دیا تھا لیکن کبھی ایک روپیا بھی ایاز پر اس صورت میں خرچ نہیں کیا تھا کہ وہ ایاز کو وہ استعمال کرنے کے لئے دے دیتا نواب دن اپنی بیان اور اپنی بیستی کا بدلہ لینا چاہتا تھا باپ نہیں ملا تو بیٹا ہاتھ آ گیا تھا اسے اپنے انتقام سے مطلب تھا باپ اور بیٹے میں اس کی نظر کے سامنے کوئی فرق نہیں تھا